شیخ صاحب آج کے ایونٹ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں خاص طور پر آٹیسٹک جو بچے ہیں ان کے لیے کس قدر ضروری ہے کیونکہ ایک بڑی اچھی چیز ہمیں دیکھنے کو ملی یہاں پر فنڈ ریزنگ بھی ہوئی ان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے باقی لوگوں کو بھی اور ہمارے اید گرد ہم لوگوں کی بطور انسان کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں اس حوالے سے جی بڑی خوش ہوئی ہے اور خاص طور پر ایٹالین ایمبیزر صاحب جو ہیں اس ایکسیلنسی انہوں نے جس طرح اس کو ارگنائز کیا اس ایونٹ کو اس ونڈر فل سارینا نے جس طرح اس کو منیج کیا ہے اس ایونٹ ہونے چاہیے فنڈ ریزنگ کے لیے اور ماشاءاللہ بڑی کنٹریبیشن ہوئی ہے اور ہم بھی ابھی مزید ابھی اس بیٹھ کے اپنا گروپس کے ہمارے لوگ بیٹھے ہیں یہ سوچے تھے کہ ہم اس میں مزید اس کو آگے انشاءاللہ بڑھائیں گے ہم کیا سمجھتے ہیں ایسے بچوں کو بھی برابر کے مواقع فراہم کرنے کے لیے کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں اس میں تو جو ہے گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس میں اس کو سیریس لے اور جو ایسے بچے ان کو پروموٹ کریں تاکہ وہ بھی اس محاشر کا ایسا بن سکیں کیا سمجھتے ہیں کہ ان ہی بچوں کو کارامت شہری بنانے کے لیے جیسے کہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ کو تو سٹیپ لینا چاہیے لیکن اس کے علاوہ پرسنل لیول پہ یا پھر جو دیگر ادارے ہیں وہ کیا کام کر سکتے ہیں بلکل جو پاکستان میں جو میڈی کے سر ایڈیٹ بہت سارے ادارے ہیں بے پناہ یہاں پر انسٹوشنز ہیں ان کو بھی اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے اور بچوں کو پروموٹ کرنا چاہیے